قربانی کرے جو پشنی سے سواب کے لئے قربانی کرے اس کی قربانی اس کے اور چہنم کے درمیان آر بان جائے گی تاہدار ملینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاکی بارگاہ میں سب سے زیادہ ستیدہ قربانی وہ ہے جو قیمت میں عالی اور موٹی تانیر ایک قربانی میں فرمایا پوڑے جانور کی بجائے جوان جانور کی قربانی اللہ پاکی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے صلو اللہ علیہ وسلم اللہ پاک پرانے بارگاہ میں شاہد قربانی ہے اللہ کے ہاں ہر کس نہ ان کے گوش پہنچتے ہیں اور نہ ان کے ہون البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ لکھ پہنچتی ہے تفسیر سیادہ جنان میں اس آیل کے تحلیقہ ہے زمانہ جہلیت میں افاد اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ شریف کی بیواروں کو ادودہ کیا کرتے ہیں وہ سمیتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ہمیں اللہ پاک کا قرب ملے گا پھر جب اسلام کا نور جگم گایا صحابہ اکرام علیہ وسلم نے حج کیا قربانیاں پیش کی ان کی تعلیم کے لئے یہ حائدہ کریمہ اُکری اور بتایا گیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بارگاہ ایگاری میں پہنچتا ہے ہاں وہاری طرف سے ایک تقویٰ اور حیثگاری اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور قربانی کرنے والا صرف اچھی ہیئے اکلاس اور تقویٰ کی شائع پر عمل کر کے ہی اللہ پاک کو لازی کر سکتا ہے ہے حیاظر حیثگار سن تقویٰ کا ہوا سادہ مفرور یہ ہے کہ تقویٰ دناؤں سے اللہ پاک کی نام فرمانی سے بچنے کا نام اور ہم اسے پاک میں شاد ہوا کہ متقی کو متقی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حج اور دناؤں والے کاموں میں پڑھنے کے خور سے ان کاموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے چیز میں شرحان کوئی حرج نہیں ہوتا تعالی سلامی بھائیوں بیانتی بھی آیات سے معلوم ہوا اپنی قربانی کو قبولیت کے لائق پڑھا رہے کے لئے تقویٰ کے اتقاضوں پر عمل کرنے ہوگی ہے مثلا قربانی کی دکھاوے کے لئے نہ کی جائے اخلاص کے ساتھ کی جائے قربانی کرنے میں کوئی دنیا بھی فائدہ نہ ہو صرف اللہ پاک کی رضا کے لئے قربانی کی جائے جانور بے گنے خریدنے میں کوئی گیر شرحی معاملہ نہ ہونے پائے اس کا حیاء رکھیں کساب کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے میں تیجارے میں شرحی حصول پیشن نظر رکھے جائیں کساب کی اچھر پوری پوری بار وقت دے لی جائے قربانی کا جانور گری میں بان دیا جاتا ہے جس سے بزرے والوں کو تقلیم ہوتی ہے حصانہ دیا ہے قربانی کے وقت بہت بہت بار راستہ بند کر دیا جاتا ہے اس سے بھی بندوں کے حقوق ممار ہو سکتے ہیں عمامی راستے پر قربانی کی جاتی ہے ایسی صورت میں حقوق گری کی بار کا خیال رکھا ہے گریوں میں خون شوہی بیتا چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے بزرے والوں کے کپڑے عدتہ ہونے کا بہت زیادہ حقوق ہے اس سے بچا جائے بوجھنی اور چانور کی آنکھیں پیر سے نکلنے والی گندگی گریرہ شوہی گری میں نہ ڈالی جائے درست قربانی کرنے میں تہارت اور عاقیز کی صفائی سکرائی کا پورا کیا رکھا جائے اشتماعی قربانی کی صورت میں وہ اس کی تقسیم شرعی حصولوں کے این مطابق کی جائے کسی کا بحاق ضائع نہ ہونے دیا جائے قربانی کی خواہ دینے کا اگر کسی سے بادہ کیا ہوا ہے اس سے بار بار چکرنا نہ دوائے جائے بعض الادار قربانی کی آنکھیں وہاں صلی اللہ جماعت چھوڑتے برکے بعض تو نمازیں ہی قضاء کرتے ہیں ان کے بہانے ہوتے ہیں کہ قربانی دیر سے آیا تھا قربانی کرتے کرتے جماعت گزر گئی کپڑوں پر خون لگا ہوتا اس لیے نماز ہی قضاء ہو گئی وغیرہ وغیرہ گریرہ قربانی کا جانور پریدرے سے لے کا ہے زباہ کرنے اور دوش تقسیم کرنے تک ہر وہ کام جو گناہ ہے یا جس کی وجہ سے گناہ میں جان پرنے کا خوف ہے اس کام سے بچنا تقوی کا نقاضہ ہے صلو علیہ حبیر صلو علیہ حبیر صلو علیہ حبیر طوبو علیہ اللہ صلو علیہ حبیر اے عشق یسو